جی اب ہم شروع کر رہے ہیں 6.2 6.2 کے پہلے سم کا پارٹ 1 اس وقت آپ کے سم نے ہے ہم نے سالف بھی کر دیا ہے اور اس کے چاروں سٹیپس کو ہم نے مختلف کلر میں آپ کو سمجھانے کے لئے سالف کیا ہے دیکھئے سم کہہ رہا ہے کہ اے ملٹیپلائیڈ بائی اے ملٹیپلائیڈ بائی اے یہاں ڈاٹ کا نشان ڈاٹ کا سائن ڈاٹ کا سیمبل ملٹیپلیکیشن کو ظاہر کرتا ہے اور آپ یاد رکھئے کہ الجبرے میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر دو ویریبلز کے درمیان کوئی سائن نہیں ہے تب بھی ملٹیپلائی ہے تب بھی وہ ملٹیپلائی ہی ہے اب اگلے سٹیپ میں دیکھئے اس کے بالکل سامنے گرین کلر میں جو سٹیپ ہے اس کو کہتے ہیں سٹیپ نمبر ون اور الجبرہ میں یاد رکھئے کہ اگر ایکویشن نہ ہو تو آپ کو ہر سٹیپ کے ساتھ سائن آف ایکویشن ضرور لگانا پڑتا ہے جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ سٹیپ پچھلے سٹیپ کے بالکل برابر ہے اور اگر برابر نہ ہو تو آپ کا سوال اور جواب غلط ہو جاتے ہیں تو اس سٹیپ میں ہم نے آپ کو اصل میں ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے دو چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں الجبرہ کی ملٹیپلیکیشن میں ایک تو کوفیشنٹس اور وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کوفیشنٹ کیسے کہتے ہیں کسی بھی ویریبل کے لیفٹ پہ جو نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ کوفیشنٹ ہوتے ہیں اور جہاں کوئی کوفیشنٹ نہیں ہے وہاں ون ہوتا ہے تو اس سممہ چونکہ ان تینوں اس کے ساتھ کوئی کوفیشنٹ نہیں ہے لہذا ان تینوں کا کوفیشنٹ ون ہے لہذا ون ملٹیپلائیڈ بائی ون ہم نے آپ کے لیے کیا ہے ایک سٹیپ تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر بیس یہاں اس میں بیس اے ہے آپ پشلک سیسائز میں معلوم کر چکے ہیں بیس کسے کہتے ہیں اگر اے کی بیس کو آپ آپ اس میں ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ان کی پاورز پلس ہو جاتی ہے تو آپ دیکھئے ان تینوں اے کی پاور ون 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 ہے لہذا ہم نے ان تینوں کو پلس کر دیا اگلے سٹیپ میں ییلو کرر میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ جب تینوں کوفیشنٹ ملٹیپلائی ہوئے تو ون آ گیا اور جب تینوں پاورز ایڈ ہوئیں تو تھری آ گیا تو اس ییلو سٹیپ نمبر تھری میں کیا ہو گیا سٹیپ ون اے کیو یا ون اے ریز ٹو پاور تھری اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوفیشنٹ ون ہو تو اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس کا کوئی کوفیشنٹ نہیں ہے اس کا کوفیشنٹ کیا ہے ون ہے جی ہاں سمجھ گیا آپ اب آپ ملٹیپلیکیشن خود کر سکتے ہیں نا جی اگر نہ کر سکتے ہو تو اسی کو اسی پورشن کو آپ ریوائن کر کے دیکھئے گوڑ آپ دیکھئے آپ اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے دو سامز سوال ہوئے ہوئے ہیں اس میں سے اوپر والے میں جو سکس پائنٹ ٹو کا سامنمبر تھری ہے بریکٹ کے اندر بی پلس بی بریکٹ کلوسٹ پلس بی ہے اور آگے آپ سائن اف ایکویشن کے بعد اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر سٹیپ کے بعد بلکہ یوں کہیں کہ ہر سٹیپ سے پہلے ایکویشن کا سائن لگانا ضروری ہے کیا آنسر لکھا ہوا ہے ٹو بی کیونکہ جب آپ نے بی اور بی کو پلس کیا تو دونوں کے کوئفیشنٹ پلس ہو گئے بی کا بھی کوئفیشنٹ ون ہے اور دوسرے بی کا بھی کوئفیشنٹ ون ہے دونوں پلس ہو گئے ون پلس ون ٹو ہو گیا یہ کتنا ہو گیا ٹو بی پلس ڈ ایسے ہی رہے گا کیونکہ اس کا کوئفیشنٹ ون ہے لہٰذا یہ ون ہی رہے گا اور نیچے والے سم میں دیکھئے A پلس B ملٹیپلائیڈ بائی A پلس B ملٹیپلائیڈ بائی A پلس B اب تینوں A پلس B کے درمیان کوئی سائن نہیں ہے اور ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ جب کوئی سائن نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے تو یہ تینوں A پلس B آپ اسے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ان تینوں کا ایکسپوننٹ یا تینوں کی پاور 1 ہے تو جب ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو پاور پلس ہو جاتی ہیں 1 پلس 1 پلس 1 3 ہو گیا تو آنثر کیا آ گیا جی ہاں A پلس B whole raise to power 3 اسے کیسے پڑھیں گے A پلس B whole raise to power بریکٹ کی اوپر لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ A پلس B دونوں کی ملا کر پاور 3 ہے یہ جو پاور 3 ہے نہ صرف A کی ہے اور نہ صرف B کی ہے بلکہ یہ کس کی ہے A پلس B کی یعنی A کی جو بھی value ہے اور B کی جو بھی value ہے ان دونوں کو پلس کریں اور جو آنثر آئے گا اس کا cube لیں یعنی اس کی پاور آپ 3 لیجئے سمجھ گئے ویری گوڈ آپ دیکھئے سم نمبر فور میں آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جو بھی expression دی گئی ہے اس میں کتنی terms ہیں آپ یاد رکھئے کہ ایک الجبرے کے sentence میں جو terms ہیں یا جس کو اردو میں رقمیں کہتے ہیں وہ signs سے الگ ہوتی ہیں یعنی جہاں پلاس یا minus کا sign آ جاتا ہے وہاں ایک term الگ ہوتی ہے اس term میں جو yellow میں آپ کے سامنے ہے yellow color میں 2x plus 3y minus 5 اس میں there are 3 terms اس میں 3 terms ہیں 2x ایک term ہے 3y دوسری term ہے اور 5 تیسری term ہے good اب آپ بتائیے کہ نیچے والے sum میں part 5 میں کتنی terms ہیں جی ہاں مجھے معلوم ہے آپ کہیں گے 3 جی نہیں 3 نہیں ہے 2 terms کیوں اس لیے کہ 3m اور 2n آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں اور جب 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بھی terms آپ اس میں multiply ہوں تو multiply ہونے کے بعد وہ ایک ہو جاتی ہیں اس لیے ہم 3n multiplied by 2n کو دو terms نہیں سمجھیں گے بلکہ صرف ایک ہی term سمجھیں گے کیونکہ multiply ہونے کے بعد یہ کیا ہو جائیں گی ایک ہو جائیں گی اور وہ term کیا ہوگی اسی طریقے سے آپ درمیان میں سے multiplication کا sign ہٹائیں گے اور دونوں coefficients کو واپس میں multiply کر دیں گے اور answer کیا آئے گا answer آئے گا 6 m n 6 m n تو اس طریقے سے یہ 6 m n ایک term ہوگی اور دوسری term کون سی ہے 3 good سوچا دنسل جائیں گے جاو جاو جاو